زہند میرے سبھی دوستوں کو دوستوں اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستوں اس ویڈیو کے اندر آپ سبھی کے لیے میں بہت بڑی اور بہت ہی اچھی نیوز لے کر آ گیا ہوں دوستوں جس چیز کا آپ کو اتنے دنوں سے اتنے لمبے سمجھ سے جو انتظار تھا ون رکشک کے ریزیلٹ کا اس کو لے کر اس ویڈیو میں سب سے بڑی انفورمیسن دینے والا ہوں دوستوں وہیں کتنے نمبر والوں کا فیزیکل کول ہوگا اس کے اندر اس کے بارے میں بھی آپ کو کمپلیٹ جان کر دوں گا دوستوں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا وہیں دوستوں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو دیکھئے دوستوں ون رکشک ریزیلٹ کو لے کر میرے کو کیا انفورمیسن ملی ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے بتا دیتا ہوں پھر ہم بات کریں گے ون رکشک میں کتنے نمبر والوں کا فیزیکل کول ہو جائے گا تو دیکھئے دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 20 جنوری کے بعد ون رکشک کا جو ریجلٹ ہے وہ آپ کو 100% دیکھنے کو ملے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنوری کے last week کے اندر آپ کا ریجلٹ ہے وہ آنے کی پوری سمباؤنہ نہیں آئے گا ہی آئے گا 20 سے لے کر 30 جنوری کے بیچ ہی آپ کا ریجلٹ آئے گا یہ چیز تو کنفرم ہے دوستوں دوسرا میں میرے پاس جو سب سے زیادہ سوال آ رہے تھے کٹ آف کو لے کر تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو پوسٹیں انکریز ہونے کے بعد جو آپ کے آنکڑے بنیں گے وہ کچھ اسی پرکار بنیں گے کہ جنرل کا 65 کے آس پاس ہو جائے گا ایک یا دو نمبر اوپر نیچے ہو سکتا ہے جیسے ای ویس کے ٹیگری والوں کا آ رہا تھا تو ای ویس کے ٹیگری والوں کا اس کے اندر 60 یا 61 کے راؤنڈ پر ہو جائے گا و بی سی کے ٹیگری کا 62 63 کے راؤنڈ پر سیلیکشن اس کے اندر ہو جائے گا فیجیکل کے لیے اسی اور اسٹ دونوں کو اگر ملا کر میں بتاؤں تو آپ کو 55 کے راؤنڈ ہو جائے گا اگر میں بات کروں دوستو MBC کی تو MBC کا 60 پلس پر ہوگا 60 سے لے کر 61 تک ہو جائے گا تو آپ کا کچھ یہی اپروکشیمٹ آکڑا رہنے والا ہے وہیں آپ سے ایک ریکویسٹ مور کر رہا ہوں دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ریجلٹ جو آپ کا ہے نا آپ کا ریجلٹ ہے وہ جنوری کے لاشٹ ویک میں ہی آئے گا تو آپ اپنے فیجیکل کی بھی تیاری ریجلٹ آنے کے بعد آرام سے کرنا ابھی آپ اپنے سیٹی کی تیاری کرو اچھے سے ویڈیو کو شیئر کر دو ہر ایک ساتھی تک پہنچا دو